میرا نام فیرہ تارک ہے اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹو پشاور ریجن ہاتھ میں کینولا بھی لگے تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ خان کیلئے خان کیلئے تو جان بھی حاضر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے خان کی رہائی اور یہ ہوتے رہے گا جب تک کہ یہ لوگ ہمیں پوری یقین دہانی نہ کرا دے کہ خان کو یہ لوگ باعزت طریقے سے رہا کریں گے یہ جو آپ میڈیا پر ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہے ہو کہ ادھر ڈیل ہوئی ادھر ڈیل ہوئی ہم اس چیز کو ڈیل نہیں کہتے ڈیل ہم تب مانیں گے جب ہمارے خان کو یہ لوگ باعزت طریقے سے رہا کریں گے یہ اس طرح نہ ہونا کہ ابھی جو ہمیں سننے میں آیا ہے جو ان پر جیل کے اندر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے بجلی ان کے پاس نہیں ہے میڈیا کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس طرح کہ نہ ان کو ڈاکٹرز ان کے پاس ڈاکٹرز کبھی نہیں آنا جانا ان کو نہیں چھوڑ رہے تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں یہ تو کہیں پہ بھی آپ دنیا کے کسی ملک پہ بھی جائے تو کسی کیدی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا اور مجھے تو اس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہمیں ہمارے ورکر کو یہ ہے کہ قصور کیا ہے قصور صرف دو الفاظ ہے absolutely not تو وہ absolutely not انہوں نے اپنے لیے کہا ہے اپنے بچوں کیلئے کہا ہے اپنے خاندان کیلئے کہا ہے یا میرے اور آپ کیلئے کہا ہے صرف ان کا یہ ایک قصور ہے اور اس قصور کی وجہ سے آپ دیکھیں نہ نہ یہ لوگ ہمارے الیکشن مان رہے ہیں آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا ہے نہ یہ لوگ ہمارے نہ منڈیٹ ہمیں واپس دے رہے ہیں جب یہ سارا کچھ بھی نہیں ہو رہا آئین کی یہ لوگ پاسداری نہیں کر رہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک چاند ستارہ جب یہاں پہ لگ جاتا ہے فوج کس کی ہے فوج میری بھی ہے فوج آپ کی بھی ہے پاکستان کس کا ہے پاکستان میرا بھی ہے پاکستان آپ کا بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب ہم حلف لیتے ہیں تو ہم حلف میں سب سے پہلے یہ کرتے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے یہ ہم کہتے کی نہیں کہتے آپ خود مجھے بتائیں ایک عام شہری سے میرا یہ سوال ہے یہی بات ہوتی ہے کہ یہی بات نہیں ہوتی تو ہمارا سب سے پہلے یہ ہے کہ بھئی خان کو رہا کریں اور اگر پھر بھی آپ لوگ یہ چیز نہیں مان رہے ایک فیر فائن انصاف کے ساتھ الیکشن ہو جو عام کا فیصلہ وہ سر آنکھوں پہ ابھی آٹھ فروری کو تو عام نے اپنا فیصلے دی دیا نا وہ آپ لوگ نہیں مان رہے تو اس کے کیا کیا ہو رہے نتائج کیا ہو رہے آپ مجھے بتائیں یہ شریف برادران یہ بلاول یہ بڑے بڑے لوگ ان کو کچھ اثر ہو رہا ہے اثر آپ اور مجھ پہ ہو رہا ہے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ مجھے بتائیں کوئی میڈل کلاس بندہ افورٹ کر سکتا ہے یہ بیجلی کی جو بل آ رہے ہیں یہ بچوں کی جو فیصلے آ رہی ہیں یہ آپ مجھے بتائیں آپ افورٹ کر سکتے ہیں میں افورٹ کر سکتی ہوں نہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک اس طرف جا رہے ہیں یہ بات صرف ایک دیکھیں ایک پارٹی کی نہیں ہے وہ پارٹی تو اب تحریک بن چکی ہے اس کو تو پاکستان تحریک انصاف اس نہ ہوا تحریک یہ ایک جدوجہد کا نام ہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ لوگ ہمیں اس بات کی یقین نہیں کرا دیتے کہ خان کو یہ لوگ باعزت طریقے سے رہا کریں گے چھرایا ہوا مینڈٹ ہمیں واپس کریں گے تو تب تک تو یہ جدوجہد اور یہ سب کو جاری رہے گا میں نے تو صرف ان کے نام لیے کہ چلو ان کو بھی شامل کر دے سارے ٹولے میں سارا ٹولے ہیں نا یہ لوگ تو باہر جا رہے ہیں باہر ان کے پاس اربوں کروڑوں روپوں کی جہداد ہی نہیں میں نے تو آپ کو بتائیں نا خوار میرے اور آپ کی طرح یہ بچہ جو کڑے ہیں اس کن لوگوں کی طرح خوار ہو رہے ہیں یہ ملک اس لیے بنا تھا یہ ازادی قائدی آزم نے اس لیے اس لیے یہ ہم ملک ہمیں بنا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم وہی انیس سو سنتالیس میں پیچھے چلے گئے ہیں اور قصور کیا ہے آپ مجھے تو ایک بات کا آپ مجھے بتائیں آپ اس کو ضرور اور نیئر کریں میرا یہ آپ سے بلکہ میرے پوری جتنے اقتدار میں لوگ ہیں ان سے صرف میرا ایک سوال ہے کہ قصور بتائیں میں نے آپ کو کہا قصور صرف دو الفاظ ہے اور وہ ہے ایبسلوٹی نوٹ بند کمروں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں بولتے کیا ہے سامنے کیمروں کے سامنے فیصلہ کیا اندر ہوتا ہے آپ نے کچھ دیکھا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ اپنے اس بات پہ قائم ہو ٹھیک ہے نا تو یہ جہد و جہد یہ جاری رہ گی آپ نے پوچھا نا کہ آپ نے آپ کے ہاتھ میں کینولا لگے اور یقین کرے کہ ہم اس حالت میں بھی نکلیں ہمیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہمیں صرف و صرف اپنی مرشد اپنے خان اپنی لیڈر ہمیں صرف و صرف ان کی رہائی چاہیے اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تو ابھی جیل کے اندر ہے اور یہ عوام آپ دیکھیں آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ جب وہ ادھر ہمارے درمیان کڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اب وہ وقت نہیں ہے اب وہ وقت نہیں ہے یہ بچہ جو کڑا ہے نا یہ بچہ یہ بچہ آپ ان سے بھی پوچھیں ان میں بھی شعور آ چکا ہے اس نے عمران خان نے اگر کچھ کیا ہے اگر کچھ نہیں کیا ایک کام اس نے بہت اچھا کیا ہے نا کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فوج بھی میری پاکستان بھی میرا میں ہم اب بھی اپنی اسی فوج کی اتنی اتنی عزت کرتے نا کیونکہ وہ ہمارے سرحدوں کے رکھوالے وہ ہمارے رکھوالے تو یہ بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں یہ بیچ میں جو غلط باتیں یہ بیچ میں جو مطلب اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ اختوں کے سوئی ویچے رشتیاں رازی رازی نو دروغو کلیو ران کڑی